اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم تو مائی چینل فزک سٹوڈیو آج ہم فرسٹ چپٹر نمبر 11 کے بارے میں انفرمیشن حاصل کریں گے کہ اس چپٹر کے اندر سے ہمیں جو شوارٹ کوششنز ہوتے ہیں انٹرنل وہ ہم پیپر کے لئے کس طرح تیار کر سکتے ہیں کیونکہ اقصر سٹوڈینٹ ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے انوالی کوششنز تو تیار کر رہے ہیں جو اقصر سائز کے اندر ہیں لیکن جو چپٹر کے اندر کوششنز ہے وہ ہم کس طرح تیار کریں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ چپٹر کے اندر سے جو امپورٹن شوارٹ کوششنز ہیں وہ کون کون سے ہیں اور آپ کس طرح تیار کر سکتے ہیں اور کون سے کوششنز ہیں وہ لانگ کے لحاظ سے امپورٹن ہیں جیسے اس میں سٹارٹ میں آپ لیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک تو ہیٹ اور تھرموڈائمکس ہیں اس کی ریفریشنز آپ نے یاد کرنی ہے کہ ہیٹ جو ہے انرجی دیکن فلو فرام ہات بڑی تو دیکھوڑ بڑی تھرموڈائمکس کا بھی ہے تھرموڈائمکس بھی ہے تھرموڈائمکس بھی برانچ فیزکس دیکھو اس کے علاوہ جس میں قراریٹک تیریو گیسی ہے اس میں اپنے اس کی جو پاسٹولیٹس ہیں چار یا پانچ پاسٹولیٹس ہیں وہ آپ نے اس میں کرنے ہیں اس میں گیس کا والیم جو ہوتا ہے فائنائٹ ہوتا ہے یا اس کے سائز جوتے ہیں مالکوز کا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے ان کے دوائن ڈسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ گیس کے مالکوز جو ہوتے ہیں وہ رینڈم موشن میں ہوتے ہیں اور ان کی جو ریکشن ہوتی ہے وہ کولین کے لحاظ سے کچھ پرٹیکولر نہیں ہوتی یہ پاسٹولیٹس کرنے ہیں اس کے بعد جو اس کا نیسٹ ٹاپک ہے ہے پریشور آف گیس والا وہ آپ نے اس میں کرنا ہے جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریشور آف گیس والا ٹاپک میں اس میں پریشور کی ریفلشن کرنی ہے آپ نے فورس پر جنلئے دریا ثی کھا ہے اور اس کا جو ان میں فامولا جب رہا ہے اس میں وہ آپ نے کرنا ہے پریشور is equal to P is equal to 1 by 3 row average of B square ثی کھا ہے تو یہ اس میں آپ نے فامولا جو ہے اس کو آپ نے کرنا ہے اور اس کا جو result ہے ان میں کی پریشور جو ہے وہ اس کی قرارے گا جیس کے directly proportional ہے تو یہ آپ نے اس میں جو ہے اس میں پروف نہیں کرنا جو اس میں آپ نے ان والے ریزلٹس جو ہیں اس کے وہ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جو ان کی جو temperature کے interpretation ہے اس میں آپ دیکھیں ایک تو یہ جو PV is equal to NRT اس میں فامولا ہے ہمارے پاس وہ آپ کے لئے MCCWs کے لئے بھی important ہے اس میں r کی value کیا ہے r جو ہے universal gas constant ہے اور اس میں n کیا ہے number of moles ہے اور t کیا ہے temperature in the calvin's ہے وہ آپ نے اس میں دیکھنا ہے n جو ہے اس کے اندر number of moles ہے اور n a جو ہے وہ ویڈا size number ہے ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اور اس میں جو کے کی ویلیو ہے وہ بورٹس میں کونسٹنٹ ہے اس کی ویلیو جو ہے 1.3 810 سبار مانس 23 جو اس پر کیلونگی آپ کے امسی کیوز کے لحاظ سے جو ہے امپورٹنٹ ہے اس میں بھی آپ نے اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے پی ویز اکل ٹو اینکیٹی یہ آپ نے یاد کرنا ہے تو مطلب یہ آپ نے جو ہے اس کو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے کہ تیپ پیچھو جو ہے وہ کانیڈی کرجی کے دائرکلی ہے تو اس میں آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جیفرنج جو لوز ہیں بائلزلا کی ڈیویشن ہے یہ چاریسلا کی ڈیویشن ہیں یہاں啦 کی ڈیویشن ہے جو ہیں یہ آپ کے شوٹ کوشنڈ میں آ سکتی ہیں تو اس میں اپنے ایک تو بائلزلا کی شیٹمنٹ ہے وہ یاد کرنی ہے وہ آپ سے شوٹ کرسنگ پور سکتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے اس میں کہ جو ہے کوئی بھی گیون ماز ہے گیس کا اس میں جو اس کا والیم ہے وہ اس اس کے پریشر کے ڈائٹلی پوریشنل ہے ایک کونسٹن ٹیمپریچر تو یہ اس کی اپنے جو ہے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں جو ہے کس طریقے سے آپ نے ڈیرائیو کرنا ہے بوائیز لاکھوں اور اس کے بعد اپنے چارلس لاکھوں کی طرح ڈیرائیو کرنا ہے اور چارلس لاکھ آپ ڈیفائنڈ کیسے کریں گے کہ اس میں جو والیم ہے گیس کا وہ ٹیپیٹر کے ڈائٹلی پوریشنل ہے یہ آپ ڈیفائنڈ کریں گے اور اس کی جو ڈیرائیو کرنگی ہے وہ اتنی زیادہ لمبی نہیں ہے شورٹ سی ہے تو یہ آپ کے شورٹ پرسن کے طور پر آ سکتے ہیں بوائیز لاکھوں کی ڈیرائیو کرنی ہے اور جو چارلس لا ہے اس کی ڈیرائیو کرنی ہے کیونکہ اس میں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ لونگ پرسن کے طور پر زیادہ نہیں آتی زیادہ اس کو آپ نے شورٹ کے حال سے ہی تیار کرنا ہے اس کے بعد اس کا نیکس ٹوپک ہے انٹرلر انرجی والا اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے کرنی ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس گیس ہے اس کا سٹوڑ ہے اس کے اندر جتنی بھی ٹائش کے انرجی ہیں سم آف آل دا فارمز آف مالیکلو انرجی آف سبسٹارل سسٹرم ایزا انٹرل انرجی ٹھیک ہے تو اس میں جتنی بھی ٹائش کے انرجی ہیں چاہے وہ کانیٹک انرجی ہے چاہے پیٹنشل انرجی ہے اور چاہے آپ کی جو ہے مطلب اس میں جس ٹائب کی بھی انرجی ہے بھی اس میں کہ جو سم ہم لے گی تو انٹرل انرجی کو ہم کاؤنٹ کریں گے اس کی ریفینیشن کرنی ہے اور ساتھ آپ نے اس کی جو ہے کوئی نکھی اگزامپل جو ہے Bree Asome دینی ہیں کہ انٹرل انرجی کے ریفینیشن کوifi disks آئی ہیں اس کے علاوہ جو اپنے ہاتھوں کو راپ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ہاتھوں کی انٹرل انرجی ہے وہ بڑھتی ہے ہمارا جو اللہ paperwork ہے اس میں behaviorت ہو جاتا ہے تو یا اس کے علاوہ اس میں ایک اور جو ہے اس ٹاپک میں شارٹ کورسن جو ہے وہ بن سکتا ہے کہ انٹرنہ نجی کو ہم نے پروف کرنا ہوتا ہے فنکشن آف سٹیٹ ٹھیک ہے فنکشن آف سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ it does not depend on the path but it depends upon the initial and final values جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گراف بنا ہوئے آپ دیکھیں کہ یہاں پر پوائنٹ ا ہے اور پوائنٹ ب ہے تو اس میں جو بڑی کی انٹرنہ نجی ہے وہ چینج ہو رہی ہے تو اے پر پوائنٹ اس کے جو کوارڈینیٹس ہیں پی اے وی اے اور ٹی اے ہیں اور بی پر جو اس کے کوارڈینیٹس ہیں پی بی وی بی اور ٹی بی ہیں تو اس کے لئے ہم جو مرضی پات اختیار کر رہے ہیں چاہے ہم پات سی ون اختیار کریں چاہے ہم پات سی ٹو اختیار کریں تو دونوں کیسز میں ہمارا فائنل جو ریزلٹ ہے پوائنٹ بی تک ہمارے جو کوارڈینیٹس ہوں گے وہ سیم ہی ہوں گے اس کے علاوہ اس میں جو نیکس ٹاپک ہے آپ کا ورک اینڈ ہیٹ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اپنے جس ڈیمنشن جو ہے وہ اس کی یاد کرنی ہے اس میں اگر work done by the system ہو تو اس کو positive لیں گے اور اگر work done on the system ہو تو اس کو negative لیں گے similarly اگر heat جو ہے system کے اندر enter ہو رہی ہو تو system کی heat جو ہے بڑھ رہی ہو تو وہ positive ہوگی اور system سے heat نکل ہوئی ہو تو وہ negative ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس میں جو اس کا ہمارا دے سکتے ہیں آپ next topic جو ہے first law of thermodynamics ہے تو اس کے اپنے ایک تو mathematical expression بھی یاد کرنا ہے دوسرا definition بھی اپنے یاد کرنی ہے اس میں تو اس کو آپ کیسے refine کریں گے کہ when the heat q is added to the system this energy appears as the increase in the internal energy delta u stored in the system plus the work done w by the system on its surrounding تو اس کے جو equation ہے q is equal to delta u plus w اس کے جو equation ہے وہ اس میں لازمی کرنی ہے اور ساتھ آپ نے اس کے example جو ہے اس میں جس میں بائسکل پامپ جو ہے اس میں جو ہے کس لیکے سے ہم اس کو اس کے اندر ہوا بھر رہے ہوتے ہیں تو اس کے energy جو ہے بڑھ رہی ہوتی ہے وہ جو energy heat اس کو مل رہی ہوتی ہے اس سے اس کی جو internal energy ہے جلٹا u وہ change ہوتی ہے بڑھتی ہے اور ساتھ جو ہے gas expand ہوتی ہے اگر ہم ہوکے تو ہم اس system کی طرف سے جو ہے surrounding ہے اس کو work ملتا ہے w تو q جو ہے وہ convert ہوتی ہے جلٹا u plus w میں تو یہ بائسکل پامپ کی example دینی ہے آپ نے اس کے علاوہ جو اس میں آپ کی work میں human metabolism ہے اس کی بھی اپنے example دینی ہے اس میں ہم جو کچھ کھانا کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارا convert ہو جاتا ہے internal energy میں plus جو ہم کام کر رہتے ہیں work میں اس کے علاوہ جو یہ different processes ہیں یہ ساری application thermodynamics کی اس میں iso thermal process ہے اس کی definition جو آپ نے یاد کرنی ہے اس میں product of the pressure and volume for a gas is constant یا p1 v1 is equal to p2 v2 at constant temperature اس میں temperature constant رہتے ہیں تو اس کی آپ نے definition ہی یاد کرنی ہے اس کے بعد جو next اس کا adiabatic process ہے اس کی definition ہے ایسا process in which no heat enters or leaves the system is called adiabatic process ٹھیک ہے تو اس case میں ہمارے پاس heat enter ہی نہیں ہو رہی ہے system کے اندر تو جو بھی اس میں جو internal energy ہوگی وہ تو ہوگی لیکن جو q کی value ہے اس case میں وہ ہمارے پاس 0 ہوگی تو q کی value of 0 وٹ کریں گے تو w will be equal to minus delta u ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کو just ان کی definitions ہیں اور اس میں لکھی equation pv raised to par gamma is equal to constant یہ condition ہے for the adiabatic change یہ آپ سے short question میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ condition بتائیں for the adiabatic change تو آپ نے یہ equation لکھنی ہے pv raised to par gamma is equal to constant اور پھر آپ نے gamma کو define کرنا ہے کہ یہ cp اور cv کی ratio ہے اور اس میں gamma کی جو value ہوتی ہے تقریبا 1.4 ہوتی ہے پھر آپ نے بھی بتانا ہے کہ cp کی وقت کیسے define کریں گے اور cv کو ہم کیسے define کریں گے تو ان دونوں کو جو ratio ہے that is called gamma تو یہ for our condition for adiabatic process ہے اس کے لئے next جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں specific heat ہے اس کی اپنی definition بتانی ہے کہ amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of substance up to 1 kelvin that is called specific heat پھلا کہ اس کی دو types ہیں اس میں ایک molar specific heat for ad constant pressure ہے اور ایک molar specific heat at constant volume ہے پھلا کہ سکتے ہیں تو سمپل جو moral specific heat ہے اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ amount of heat required to raise the temperature of 1 kg 1 mol of substance up to 1 kelvin تو وہ ہوگی moral specific heat تو اگر ہم اس میں pressure constant رکھیں گے تو وہ ad constant pressure ہوگی اگر ہم volume constant رکھیں گے تو وہ ad constant volume ہوگی تو ان کی definition جو ہے وہ آپ نے اس میں کرنی ہے تو اس کے علاوہ اس میں جو یہ cp minus cv is equal to r ہے یہ question جو ہے وہ آپ کا long میں آ سکتا ہے پھر آپ نے اس کی جو reversible process ہے اور جو irreversible process ہے ان کی definition کرنی ہے کہ اس میں ایسا process that can be retraced in exactly reverse order without producing any change in the surrounding تو یہ reversible process ہوگا اور اس کی example بھی اور جو irreversible process ہے اس کی بھی آپ نے refination اور examples کرنی ہے یہ ایسا process which cannot be retraced in exactly reversible order without producing any change in the surrounding تو یہ جو ہوگا irreversible process ہوگا اس کی بھی آپ نے explosion ہو گیا یا work done against friction ہوگی تو یہ اس کی examples ہوں گی یہ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد heat engine کو just define کرنی ہے کہ heat engine is a device which converts heat energy into the mechanical work just define کرنی ہے آپ نے اس کو اور اس کی efficiency کا formula جو ہے وہ آپ کو آنا چاہے ایٹا is equal to one minus q2 over q1 یہ جو اس کا فامولا ہے اور جو current engine ہے اس کو refine کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو second law of thermodynamics ہے وہ آپ کا next آجاتا ہے اس میں سنے کون کی بنایا چاہی ٹھیک ہے یہ آپ نے اس محلی ہے تو اس کی اس کا نظور کرنا گیا ہے amway اس کا نظور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آپ نے سکتے ہیں کہ جب آپ نے فیشنٹ کاے تضیر ہے اس کا نظور اس کا نظور ہے اس میں آپ نے اس کی جو کرشن ہے T is equal to 273.16 اور Q1 over Q2 یہ آپ نے کرشن کو دیکھ لیں یہ اب سے کس میں آ سکتی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک جو امپورٹن چیز ہے وہ ٹپل پوائنٹ آف وارٹر ہے کہ وارٹر کا وہ تیمپریچر اس پہ جو ہے وارٹر تینوں سیٹس میں موجود ہوتا ہے مطلب لیکوٹ سیٹ میں بھی ہوتا ہے سولد سیٹ میں بھی ہوتا ہے اور گیشی سیٹ میں بھی ہوتا ہے تو وہ 273.16 جو ہے وہ ٹپل پوائنٹ ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے اس کے بعد اس میں جو ڈیزل انجن ہے اس میں یہ کوششن آ سکتا ہے آپ پیٹرول انجن میں اور ڈیزل انجن میں فرق بتائیں تو اس میں یہ کہ جو ڈیزل انجن میں ہم سپارٹ پلک جو ہے وہ یوز نہیں کرتے جو کہ پیٹرول انجن میں یوز ہو رہا ہوتا ہے اس میں ڈیزل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیزل کو سپری کرتے ہیں سنندر کے اندر اٹ میکسیمم کمپریشن تو اس میں بہت زیادہ بیچہ پروڈیس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مکسر کو آگ رکھ جاتی ہے مکسر اگنائٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں بس یہ فارک ہے ان میں اس کے بعد جو اس میں نیکسٹ جو ہمارا ٹوپک ہے اس کا انٹرپی کے بارے میں انٹرپی اس کی ریفینیشن آپ نے کرنی ہے کہ یہ نیچرل پروسیس جس میں اس کی مئیر آف ڈیس آرڈر آف مالکوز آف سسٹم ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اس کو ہم ڈیلٹا ایس تر شو کرتے ہیں ڈیلٹا کیو اوڈی تو یہ اپنے اگر وہ سسٹم جو ہے انڈرکو کر رہا ہے نیچرل پروسیس تو اس سے اس کی انٹرپی ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کے جو انوارمنٹ ہے اس کی انٹرپی بھی دونوں کی انٹرپی اگر آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو وہ بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کو یہ انٹرپی کی جو ترم میں دیفینیشن ہے اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ لاؤ ٹرم اڈرمیس کو انٹرپی آپ نے دیفائن کرنا ہے تو یہ اس کی دیفینیشن ہوگی کہ اس میں سسٹم انٹرپوز ہے نیچرل پروسیس تو اس کی جو انٹرپی ہوگی سسٹم کی بھی اور اس کی انوارمنٹ کی بھی تو وہ اس کی بڑھے گی تو یہ کافی جو ہے آپ کا امپورٹنٹ پرسن ہے تو یہ آپ کا اس میں اپنے جو ہے بسیج اس میں چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں جو کہ آپ کے اس لاسٹ چپٹر میں چپٹر میں الیون میں امپورٹنٹ ہیں جو کہ آپ نے عزیز شوہ کو اس سے کرنی ہیں امید ہے آپ کو انٹرپوزیشن کافی مل گئی ہوں گی آپ نے تو آپ نے اس میں جو ہے کیا کرنا ہے اس میں اس کو آپ نے چینل کو سبسائید کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز جو ہے اس میں ملیں